آدھ آپ ناظرین نیوز انسائیڈ 247 کی آواز آپ کے روبرو میزبان حاضر سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے ناظر آج کی اہم خبروں پر ایک جانب الاداق میں چینہ کے خلاف کڑا رخ اپنانی کا کر رہی ہے بلند بانگ دعویٰ وہی پر ریل گاڑیوں کے پہیے خریدنے کے لیے چین کے حکمرانوں کے پکڑ رہی ہے پیر اپوشن نے لگایا لوگ سبا میں بانچبا پر سنگین الزام تیس سال کے بعد گنٹاگر لالچوک سے باجبا کی طرف سے لامثال تیرنگا ریلی کا انعقاد بی جے پی کے نیشنل جنرل سیکٹری ترن جگ نے گنٹاگر لالچوک پر تیرنگا لہرہ کا ریلی کو کیا کرگل وار میموریل کی طرف روان ناردورن آرمی کمانڈر لیفٹرن جنرل اوپندرہ دیویدی نے کیا امرنات گفا کا دورہ یوٹی کے گورنر شریف منوش سنہش سیبی کی ملاقات یوٹی کے موجودہ صورتحال کا لیا تفصیلی جائزہ دوپتی مرمو نے لیا آج ملک کے پندرہوی صدر کے طور پر حلف جسٹس چیپ جسٹس نے دلایا اہدے اور رازداری کا حلف اور راجنات سنگھ کے یوٹی دورے کے بعد یوٹی میں سیاسی سرگرمیہ تیز مرکزی وزیر سمرتی ایرانی یوٹی وارد باجبہ کو زمینی سطح پر مزید وسط دینے کے لیے کرے گی کام اور اب ان خبروں کی تفصیل آج تیس سال کے بعد باجبہ کی طرف سے گھنٹاگر لالچوک سے کرگل ویجے دیوس کے سلسلے میں تیرنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا آج صبح بی جے پی کے قومی جنرل سیکٹری تیرن چوک نے گھنٹاگر لالچوک پر تیرنگا لہرا کر تیرنگا ریلی کو کرگل وار میموریل کی طرف اروانہ کیا اس موقع پر بی جے پی کی یوٹی چیپ شریر رویندر رینہ سینئر لیڈر سنیل شرمہ، الطاف تھاکور، جاوید قریشی اور سینکڑو باجبہ کارکنان بھی موجود تھے جبکہ اس تیرنگا ریلی میں سات سو بائکرس نے حصہ لیا یہ تیرنگا ریلی انیس سو ننانوے میں کرگل جنگ کے دوران مارے گئی فوجوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نکالے گئی پیش سنگر سے شعب نبی کی ایرپورٹ آج ہسٹاریکل مومنٹ ہے کہ آج یہاں پہ تیرنگا اپنے بھارت جو ہمارا کنٹری ہے اس کا جنڈہ آج لال چوک میں چڑھ رہا ہے ہماری شان ہے اور ہم ہمارا ملک بھارت ہے ہمارا تیرنگاش ہماری شان آن بان ہے ہم اس کے لیے جان بھی قربان کریں گے اور ہماری جو یہاں پہ جو سیاستی کچھ چند سیاستی لوگوں نے اس کو قبضہ کر کے رکھا تھا لال چوک کو گھنٹہ گھر کو کہ یہاں پہ تیرنگا نہیں چڑھے آج دیکھو کتنے تیرنگا چڑھے ہیں اور چڑھانے والے کتنے لوگ آ رہے ہیں جو شکروش کے ساتھ اور ہماری پہچان تیرنگا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہر گھر تیرنگا ہوگا اور دل سے چڑھائیں گے ناردرن آرمی کمانڈر لیفٹرن جنرل پندرہ دیویدی نے آج سیرنگر میں یوٹی کے لیفٹرن گورنر شریع منوج سنہ سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے گورنر موصوب سے یوٹی کے موجودہ صورتحال پر نبادلہ خیال کیا اس کے بعد جنرل موصوب نے امرنات گفہ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے جمہ کشمیر پولیس اور انڈی آر ایف ٹیم کے ممبران سے ملاقات کی جس دوران جنرل موصوب نے امرنات گفہ میں خالیہ آسمانی آفت کے دوران یاتریوں کو بچانے میں پولیس اور انڈی آر ایف کے کام کو سراہا پیشے شیخ عادل کی یہ ریپورٹ شریمیتی دروپوتی مرمو نے آج بازارتہ طور پر ملک کے پندرہویں صدر کے طور پر حلف اٹھایا شریمیتی دروپوتی مرمو کو چیپ جسٹس انوی رمنہ نے صدارتی عہدے اور رازداری کا حلف دلایا اس حلف برداری تقریب میں سابق صدر رامنات کوویند بھی موجود تھے واجہ رہے انڈی آئی امیدوار دروپوتی مرمو نے حالیہ صدارتی انتخابات میں اپوزشن امیدوار یشونت سنہا کو شکست دی تھی اس طرح سے دروپوتی مرمو ملک کی دوسری خواتین صدر بن گئی ہے پیشے شیخ عادل کی یہ ریپورٹ میں دروپوتی مرمو اسوار کی سپت لیتی ہوں کی میں سردھا پوروک بھارت کے راسترپتی کے پت کا کاری پالن کروں گی بھارت کے راسترپتی پت کا کاری پالن کروں گی تَدھا اپنی پوری یگیتہ سے سمیدان اور ویدھی کا پریرکشن سامرکشن اور پرتیرکشن کروں گی اور میں بھارت کی جنتہ کی سیوہ اور کلیان میں نیرد رہوں گی اور کلیان میں نیرد رہوں گی مرکزی وزیر دفاع راجنات سنگھ کے دورے کے بعد یوٹی میں الیکشن سرگر میں آتیز ہو گئی ہے اب باجپا کی ایک اور مرکزی وزیر شریمتی سمریتی ایرانی یوٹی میں رہ کر باجپا کو مزید وسط دینے کا کام کرے گی سمریتی ایرانی یوٹی میں چناوی صورتحال کا زمینی سطح پر جائزہ لے گی واجرہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یوٹی میں اسمبلی انتخابات روان سال کے آخر میں کرانے کا انڈیا دیا ہے جہاں ایک جانب موجودہ سرکار چین کے کئی ایپس پر پابندی لگانے کی بات کر رہی ہے اور کئی ایک کمپنیوں کے خرید فروقت کے کاروار کو محدود کرنے کی دعویٰ کر رہی ہے وہی پر آج لوگ سبا میں مرکزی ریل وزیر اشوک وشنو نے اشونی وشو نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ ریلوے محکمہ 49 ہزار ویل الہیش بی کے لیے چینہ سے خرید رہا ہے ریل منطری نے لوگ سبا میں اس بات بارے میں جانکاری دیتی ہوئے کہا کہ چینہ سے یہ سودا اس لیے کرنا پڑا کیونکہ یوکرین اور روس کے مابین جنگ کی وجہ سے یوکرین اور روس کے ساتھ پہلے ہی سی تائش شدہ کنٹریکٹ میں رکاوٹ آئی ہے اسے موجودہ حکومت کے وہ دعوے خوکلے ثابت ہوتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ چین کے ساتھ لڈاک معاملے پر ملک نے ایک کڑا رخ اپنا لیا ہے دوسری جانب چین نے آج بھی لڈاک میں بھارت کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے پیش ہے شیخ آدل کی ارپور بہت اچھے واتاورن میں ڈیبیٹ ہوا اس کے لئے آپ کو دھنیواد چیئر کو دھنیواد مانی سبھی سدسیوں کو دھنیواد میں اس پیارا ہوں اس کے بعد میں میں مانوبر سانسد سدسیوں کو سب کو دھنیواد دینا چاہوں گا بہت اچھے سجاہو آئے اور کئی اچھی اچھی نوک جھوک بھی ہوئی ایک ایسا ہی واتاورن ہمیشہ رہے دسکشن میں تو ڈیموکریسی کی ویلیو بڑھتی ہے شیعہ فیڈریشن پونچ کے طرف سے آج ایک اہم مٹنگ منقل ہوئی جس میں قائد ملت جعفریہ مولانا مختار حسین جعفری اور شیعہ فیڈریشن جمعوں کے صدر الہاج آشک حسین خان نے فیڈریشن کے کئی معاملات پر تفسیلی بات کی جبکہ مٹنگ میں انتظامیہ پر زور دیا گیا کہ وہ آیام محرم کے دوران شیعہ اکثر اتوالے علاقوں میں تمام تر بنیادی سولیات کا خاص خیال رکھے واضح رہے شیعہ فیڈریشن جمعوں کے صدر الہاج آشک حسین خان ہندو مسلم کو ایک جھٹ رہنے کے لئے ہر وقت کوشہ رہتے ہیں تاکہ ہر مذہب کے لوگ امن اور بائی چارے سے رہے پیش جمعوں سے مشکور امد بٹ کی یہ ریپورٹ تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے میزبان کو اجازت اللہ حافظ ناسر